آیت جب سکرین آ جائے تو مجھے بتا دے نا کہ ویزبل ہے آگئی ہے آگئی تو سکرین آگئی اب اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ مطلب قرآن کی جو آیت ہے تو پورا جو ہے یہ آیت جو ہے میں اس کے شروع کے پورشن پہ جاؤں اسے پورا ریسائیڈ کرنے کی جگہ کہ آمنہ رسولو کہ ایمان رکھتے ہیں رسول اس پہ بما انزلا جو ان پر نازل کیا گیا الہے مرربی ہی ان کے رب کی طرف سے والمومنون اور مومن بھی کہ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں و ملائکتی ہی اس کے فرشتوں پر و کتبی ہی اس کی کتابوں پر و رسول ہی اور اس کے رسولوں پر کہ یہ سب کے سب جو ہیں اللہ کے رسولوں پر جو ہیں ان میں سے کسی میں فرخ نہیں کرتے ہیں ایک تو محمد یہ بات کر رہے ہیں جب طاقت میں آئے تھے تو کہا کہ بعض نبی بعض پر فضیلت رکھتے ہیں یعنی اپنے آپ کو بڑا بتا دیا یہ ورس قرآن کا یہ کہہ رہا ہے جو ہے جو مومن جو ہے اب یہ بتا رہا ہے کہ جو نبیوں پر اترا رسولوں پر اترا نبی تو اس پر ایمان رکھتے ہی ہیں رسول اس پر مومن بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی مومن کی ایک پہچان بتا دیئے سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اس کے فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر اور کسی رسول میں فرخ نہیں کرتے ہیں تو اب جب دیفنیشن بتا رہا ہے قرآن مومن کی آپ تو اس پر اترتے ہی نہیں ہو آپ مسلم جو ہو آپ مسلم کلیم کر رہے ہو کہ یار نہیں ہم تو جو قرآن میں ہیں اس کو مومن مانتے ہیں تو پھر یہ ایک فرخہ جنت میں کیسا ہے جو مومن کی دیفنیشن ہے کیا شیعہ فرشتوں میں نہیں مانتے کیا خدا کی کتابوں میں نہیں مانتے تورا زبور انجیل قرآن میں کون سا فرخہ ہے جو نہیں مانتا تو قرآن تو ایسا ہے کہ کلیر بتائی نہیں رہا پھر ایک فرخہ جنتی کیوں ہے کیا یہ سب کے سب رسولوں میں نہیں مانتے خدا کے تو یہ جو ہے اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب قرآن کافی تو نہیں ہے حدیث بھی کافی نہیں ہے ورنہ اتنے فرخے نہیں ہوتے اگر حدیثیں انہیں صحیح گائیڈنس دے رہی ہوتی تو اتنے فرخوں میں دین ٹوٹتا کیوں موسیقی